آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ پنجاب میں سرکار بننے کے بعد پنجاب سرکار کے کسی بھی دفتر میں سی ایم کی یا کسی بھی نیتا کی فوٹو نہیں لگائی جائے گی بابا ساپ امبیڈگر اور شہید عظم بھگت سنگھ کی تصویر پنجاب سرکار کے ہر دفتر ایک بے روپیہ لالا جی پنجاب نے کہتا بغت سنگھ اور بابا ساپ امبیڈگر کی فوٹو لگائیں گے دلی میں اس بے روپیہ ناز تک بابا ساپ امبیڈگر کی جائنتی تک نہیں منائی ہے فوٹو لگائیں گے بہت دور کی بات ہے وہاں وہ کیوں نہیں چاہتا کسی مکہ منتری کا فوٹو لگائیں کیونکہ وہ وہ مکہ منتری نہیں بنے گا دلی میں کری یہ بات دلی میں لگا ہر سرکاری دفتر میں بابا ساپ امبیڈگر اور شہید عظم کی فوٹو دلی میں اپنی فوٹو کیوں لگوا رکھئے اس نے یہ بہت ہی نٹور لال جس کو میں کہوں یہ نٹور لال ہے اس نٹور لال سے بچنے کی جورت ہے سماعت کے لوگوں کی لوگ لگے ہوئے اوڈ میں مجھے پتہ نہیں کہا کہا سے فون آ رہے ہیں کہہ رہے جی بابا ساپ کی بات کرتا ہے ارے بات بات کریں گے یہ یہ آپ کے لئے کام نہیں کریں گے جن لوگوں کو اگر آپ چھو لیتے تھے وہ لوگ اچھوٹ ہو جاتے تھے پویتر ہو جاتے تھے کیا وہ تمہاری ووٹ لے کر گے تمہارے بابا ساپ امبیڈگر کا کام کریں گے تمہارا کام کریں گے نہیں کریں گے میں اس بے روپیہ کے ساتھ رہا ہوں سرکار میں میں نے دیکھا اس بے روپیہ کے کام کرنے کا سٹائل یہ صرف اوپر سے تو جہبین کہے گا اور پھر آپ کو رام للا کے درسل کرنے لے جائے گا یہ آئیڈالوزی ہے یہ بابا ساپ امبیڈ کر جو ہے نا کوئی وستو نہیں ہے بجار میں رکھی ہوئی کہ جو مرضی آئے بے روپیہ اور اس کو اٹھا کے بیچنے کا کام کریں تو یہ آئیڈالوزی ہے اگر اس آئیڈالوزی پہ چلنا ہے تو ہٹا ہے بھگو تمہار کو وہاں سے مکہ بنتری اور خود یہ آسے اٹھے دونوں پردیشوں میں دلیت باہول ہے یہ پردیش ہیں بڑھائیں آپ کو دلیت سیم بڑھائیں امبیڈ کر سوچکا سیم اور یہ لولی پوپ دینا بند کریں جو یہ لولی پوپ دیتا ہے یہ ساری چیزیں سویدار میں اپنے ناغریکوں کے لیے لکھی ہوئی ہے تو ساتھیوں ان کو سمجھو یہ لوگ آپ کے کبھی نہیں ہو سکتے آپ لوگ کتنا بھی ان کا گھرگاڑ کر لیں یہ آپ کے لوگ کبھی نہیں ہو سکتے